مزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قریب ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آرہا ہے سات باتیں بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سات باتیں بتائیں رمضان سے پہلے رمضان سر پہلے اب یہ منظر تصبر میں لاؤ کہ اسی طرح رمضان قریب تھا اور رمضان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور صحابہ سے یہ بات فرانی کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آرہا ہے آگے سات باتیں یہ سات باتیں ہم سنیں سمجھیں عمل کریں آگے پہنچائیں پہلی بات فرمای کہ دیکھو یہ برکت والا مہینہ ہے کون زمینہ ہے یہ برکت والا مہینہ ہے برکتیں سمجھیں تھوڑے پیسے ہیں لیکن ہیں برکت والے تو اس برکت والے پیسوں سے وہ ہوگا جو لاکھوں کرونوں سے نہیں ہوتے مکان چھوٹا ہے لیکن برکت ہے تنخواہ تھوڑی ہے لیکن برکت ہے تو برکتیں ہوں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی خوبصورت ہو جائے گی پرسکون ہو جائے گی تو یہ کون سمجھینہ آرہا ہے برکت والا مہینہ ہے برکتیں سمجھیں بکری جو ہے ایک دو بچے دیتی کتیا آٹھ دس روزانہ کیا سیبہ ہوتے بکرے اور ریوڑ کس کے نظر آتی بولو بھائی کبھی آج تک آپ نے کتوں کا ریوڑ دیکھا کیونکہ برکت کس میں بکریوں میں کتوں میں نہیں اس کی ایک وجہ لکھی ہے کہ بکری جو ہے رات اندھیرہ ہوتے ہی سو جاتے ہیں بکریوں کا بڑا دیکھو تو اندھیرہ ہوا تو بکریوں کیا ہوگی ہموش سو گئے اور صبح آزانوں کے وقت بکریوں کیا اٹھ جاتی اور کتہ ساری رات کتہ ساری رات جاگتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو برکتیں سمیٹھنے کے وقت میں کون جاگ رہا ہے بکری اور کون سو گیا تو برکتوں سے کون محروم ہوا کتہ اب اگلی بات آپ خود ہی سمجھو یہ آج کیوں پر نشانیہ ہیں کہ برکتوں کے وقت میں لوگ کیا ہیں سو رہے اللہ نے رات بنائی کس لیے سونے کے لیے اور دن بنایا شریعت کا مزاج ہے رات کو جلدی سونا صبح کو اور شیطانی مزاج ہے رات کو دیر سے سونا صبح کو تو یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے پہلی بات فرمائی کہ یہ کس کا مہینہ ہے یہ برکت والا مہینہ ہے یہ بات سب کو سمجھیں اوہ بھائی برکت والا مہینہ آ رہا ہے برکتیں سمیٹھیں دوسری بات فرمائی اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ اپنے بندوں کی طرف اللہ کی توجہ ہوتی ہے اللہ کی توجہ سے کام بنتے ہیں جیسے کہتے ہیں نا یار فولا افسر کی بڑی توجہ ہے تمہاری طرف یار بڑی نظر ہے تمہاری طرف یار بڑی تمہاری بات سنتا ہے وہ یار بڑا تمہارا فون فوراً اُڑھاتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی توجہ حاصل کرو تیسی بات فرمائیں اللہ اپنی رحمتیں خاصہ نازل فرماتے ہیں عام رحمتیں تو ہر وقت آ رہی ہیں لیکن رمضان میں خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لو لوٹ لو سمیٹ لو جمع کر لو حاصل کر لو یہ رحمتیں حاصل کرنے کا مہین ہے اللہ کی رحمتوں سے زندگی خوبصورت بن جائے گی گھر کا بہول خوبصورت بن جائے گا پرسکون بن جائے گا زندگی آسان ہو جائے گی چوتھی بات فرمائیں کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو ماف فرماتے مافی مانگنے کا مہین ہے غلطیاں بہت ہیں ہم سب لیں گناہ ہیں کمیاں ہیں کتائیاں ہیں کہیں بولنے میں کہیں دیکھنے میں کہیں سننے میں کہیں کمانے میں کہیں خرچ کرنے میں بہت ساری غلطیاں ہیں تو کیا کرو مافی مانگو مافی مانگو شب قدر میں اجداد شاہد نے ارز کیا حضور کونسی دعا مانگے تو کیا فرمایا کہ یہ کہو اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفوانا اللہ تم ماف کرنے والا ہے مافی کو پسند فرماتا ہے اللہ مجھے ماف کرنے والا ہے مافی مانگو خطاؤں سے کہ اللہ درگزر فرما ماف فرما کلکم خطاؤ تم سب قسم خطا کر وخیر الخطائی لتوابون بہتری خطا کر اور کون ہے تجھو اللہ سے مافی مانگو امت مجنبہ ورب الغفور یہ امت کیا ہے گناہگار اور رب کیا ہے مافی مانگو اللہ سے دعاوں کا مہینہ ہے ہم Почему بات کیا فرمائیں کہ یہ مہینہ کس کا آ رہا ہے دعاوں کا اللہ دعائیں قبول فرماتے سہری کا وقت کہ مانگو اللہ سے افطار کا وقت کہ مانگو اللہ سے روزہ رکھ کر کہ مانگو اللہ سے جو کام ہزاروں روپے سے لاکھوں روپے سے نہیں ہوتے جو کام دوائیوں سے ڈاکٹروں سے نہیں ہوتے حکومتوں سے نہیں ہوتے وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کرے گا افطار کا وقت مانگنے کا ہے بھوک لگی بھی ہے سارا دن کا روزہ ہے زبان خوش پیٹ کمر سے سارا دن کا تھکاوہ ہے خانہ سامنے افطار کے وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا اللہ اس کی دعاؤں سے اس کے کام بنائے گا اس کے مسئلے حل کرے گا اس کی ضرورتیں پوری کرے گا اس کی پریشانی ختم کرے گا یہ دعاؤں کا مہینہ آ رہا ہے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں یہ بات سمجھیں سمجھائیں سب کو کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ یہ برکت والا مہینہ اللہ اپنے بندوں کی طرح متوجہ ہوتے رحمت خاصہ نازل فرماتے خطاؤں کو معاف فرماتے دعا کو قبول فرماتے اور اللہ تمہارے کیا ہے تنافس کو دیکھتے ہیں نیکیوں میں دوسرے سے آگے بڑھنا یہ نیکیوں کا مہینہ ہے یہ گھر کا نہیں سونے کا نہیں یہ پیسہ کمانے کا نہیں یہ دکان دفتر کاروبار کا نہیں اپنی دنیاوی مسئولیات کو کم کرو مختصر کرو یہ نہیں کہہ رہے چھوڑ دو چھوڑ کم کرو مختصر کرو یہ عمال کا مہینہ نیکی دیکھو نیکیوں کا مہینہ قرآن پر زور لگے ذکر پر زور لگے دعا پر زور لگے مسجد میں بیٹھے نماز سے پہلے کوشش و آزان سے پہلے نوافر کا مہینہ روزے رکھنے ترابی پڑھنے اور آگے فرمایا ساتھ بھی بات اللہ فرشتوں کے سامنے تمہاری پر فخر فرماتے ہیں اللہ فخر کرتے ہیں دیکھو میرا بندہ سارا دن لوزہ رکھتا ہے رات ترابی پڑھتا ہے بھوکا ہے پیاسا ہے کمرے میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے کھانا سامنے نہیں کھاتا ہے پانی سامنے نہیں پیتا ہے میرا ڈر ہے مجھے راضی کر رہا ہے میری مان کے چل رہا ہے ابھی وقت نہیں ہوا ابھی وقت نہیں ہوا افتاری کب ہے لیکن تجھے دیکھ تو کوئی نہیں رہا تھا کہ نہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کی ماننی ہے اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں سارا دن لوزہ رکھا ہے رات طرح بھی پڑھ رہا ہے تیام ہو رہا ہے رکوع ہو رہا ہے سجدے ہو رہے ہیں آگے فرمایا پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ اس رمضان میں اللہ کو کیا دکھاؤ یہ گھروں میں مقابلہ ہو یہ گھروں میں باتیں ہو یہ گھروں میں تذکریں ہو گھروں میں نماز کی فضہ ہو قرآن کی فضہ ہو ذکر کی فضہ ہو دعا کی فضہ ہو دین سیکھنے سیکھانے کی فضہ ہو دعوت کی دین کی بات سنو دین کی بات کرو اس کی فضہ ہو